اسلامباد سے جیلم اور جیلم سے اسلامباد کے میرے ہر رمضان کے آٹھ روزے تو سفر میں آتے تھے لیکن میں اگر وہ آٹھ چھوڑوں تو شوال میں تو مجھے ہی رکھنے ہیں لیکن مجھے کیا طرح دیتا ہے میں یہاں سے آئی اس میں بیٹھتا ہوں دو گھنٹے بعد جا کے اتر جاتا تھا وہ دو گھنٹے کی تکلیف جو آج کل ایس سچ کوئی تکلیف نہیں جیری روڈ کے اوپر اور اگر اس والے میں ہے جس سے ہم آئے لیکن وہ اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں وہ آپ کا رائٹ ہے آپ یہ بھی نہیں اگر ہوای جاز کے ذریعے بھی سفر کرتے ہیں تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ شریعہ حکم کوئی نہیں بدل رکھا سکتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام ایک سفر کے دوران تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھیوں نے روزہ رکھا چند نے چھوڑ دیا جب افتار کا وقت آیا جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو سارے لیٹ گئے ان میں تو ہمت ہی نہ رہی اور جو بغیر روزے والے تھے انہوں نے خیمے لگائے ان کے افتار کا بندوبست کیا اس میں نبیل اسلام نے ورڈک دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والے